اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں جسے میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو اپنے فون پر ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو کرونا وائرس سے سمبن دیں کچھ بھی جہنکاری چاہیے جسے کی کرونا وائرس کیا ہے کرونا وائرس کے لکشن کیا ہوتے ہیں اس سے بچنے کی اپائی کیا ہوتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر سکتے ہیں یا ویڈیو کی رائٹ سائٹ کے اوپر آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں بھارت میں کرونا وائرس کا پہلا ماملہ 30 جنوری 2020 کو سامنے آیا اور اب تک 5 ابریل 2020 تک 3074 ماملے سامنے آ چکے ہیں اب تک 69 موتیں بھارت میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہو چکی ہے ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس سے افیکٹیڈ لوگوں کی سنکھیا ابھی اتنی کم ہونے کا کارن یہ ہے کہ بھارت کرونا وائرس کے ٹیسٹ ہی باقی دنیا کے مقابلے کم کر رہا ہے آگے آنے والے سبتہ اور مہینے ہی ہمیں آگے دکھائیں گے کہ کیا اتنے ہی ٹیسٹ کرنا کافی ہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بھارت اس سنکرمن سے بچا رہے گا یا بھارت کہیں حد تک سیف ہے کیونکہ بھارت اس پرکوب کے لیے پوری طریقے سے تیار بھی نہیں ہے جب یہ سنکرمن بڑے پیمانے پر فیلنا شروع ہوگا اور جب اتھک بیمار لوگوں کو ہسپیٹر میں بھرتی کرنی کی آوشکتہ ہوگی تو یہ بھارت کے لیے ایک کمبھیر چنواتی ہوگی کیونکہ ساؤتھ کوریا میں اکہتر اور اٹلی میں اکتالیس کی جلنا میں بھارت نے پرتید دس ہزار لوگوں پر آٹھ ڈاکٹر ہیں اور ادھکانس اسپتال تو لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں اس میں پچپن ہزار سے ادھک لوگوں کے لیے ایک راجت وارہ سنچالیت اسپتال ہے جو کی بڑی سمجھتیاں ہیں بھارت بڑے پیمانے پر آئیسولیشن یا کورنٹائن کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور ایک بڑی سمجھتیاں تو یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس کے لکشن سمانے فلو جیسے ہی ہوتے ہیں تتھا بھارت میں ان فلو کے لکشنوں کو لوگ سمانے سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے گھرے لوگ چار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا فارمیسیوں میں جاتے ہیں جو ایک بہت بڑی سمجھتیاں ہو سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس وائرس سے افیکٹیڈ ہوں پر ابھی سامنے نہ آئے ہوں اور انہیں لوگوں کو سنکرمیت کر رہے ہوں بھارت میں آئیسولیٹڈ بیڈ نرسنگ ستاپ اور وینٹیلیٹر کی بھی بہت کمی ہیں بھارت ان چنواتیوں کا سامنا کرنے میں سکشم نہیں ہے یہ وائرس بھارت میں بھلے ہی اپلی اور سپین کے مقابلے دو سے تین سبتہ دھیمی رفتار سے چل رہا ہو لیکن اس کی وجہ کیول کیے گئے کم ٹیسٹوں کو ہی مانا جانا چاہیے اور ایک بڑی سمجھتیاں یہ بھی ہے کہ یہ وائرس اپنے لکشن کبھی دیر سے بھی دکھاتا ہے کبھی چودہ دنوں میں یا کبھی چوبیس دن میں بھی دکھا سکتا ہے ایسے میں جو لوگ بھارت میں انہے دیشوں سے سفر کر کر لوٹے ہوں گے اور یدی سنکرمیت بھی ہوئے تو یہ بہت ممکن ہے کہ وہ سکریننگ کے دوران نیگٹیو پائے گئے ہوں اور سنکرمن کو بھارت کے سہروں اور گاؤں تک لے گئے ہوں بھارت کی ساروجنک سواستر پرنالی کی گنوطہ کافی کم ہے جو اس پرکوف کو سنبھالنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے بھارت میں چوبیس مارچ کو پردان منتری موڈی نے 21 دنوں کا لوگ ڈاؤن گوشت کیا اس کے بعد بھی کئی لوگ 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 ڈاؤن کا اُلنگھن کرتے ہوئے گھروں سے باہر بے فکر ہو کر گھوم رہے ہیں بھارت بڑے پیمانے پر جین کی طرح کورنٹائن نہیں کر سکتا ہے اگر یہ وائرس تیولپ کنٹری کو کمر توڑ سکتا ہے سوچئے بھارت کا کیا حال ہوگا بھارت میں اپلٹ کرائی جاری سواستت سمندی سیواؤں کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت 2016 میں ہیلتھ کیئر ایکسس اینڈ کوالٹی انڈیکس میں 195 دیشوں میں 145 استان پر تھا جو کی بانگلہ دیش بھوٹان اور مینمار سے بھی کم ہیں بھارت میں کم جاج کرنے کی وجہ یہ بھی پتائی جاتی ہے کہ بھارت میں یہ وائرس ابھی سیکنڈ سٹیج کے مٹ میں ہی ہیں شروعات میں 1 سے 15 مارچ کی بیچ پورے بھارت کے 50 سرکاری اسپطالوں میں کرونا وائرس سندگت فیکتیوں کے 826 سیمپلز اکٹھے کیے گئے جو نیگیٹیو پائے گئے اسی لیے سواست ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ بھارت میں ابھی ان ماملوں میں سپائی کیا بھڑوتری نہیں ہوئی ہے یا صرف ویدیشوں سے آئے لوگوں اور ان کی پریجنوں یا نکٹ سمندھی لوگوں تک ہی سیمیت ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ بھارت اتنے کم ٹیسٹ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس سے ڈر ہے کہ اس کی کمجور ہیلتھ کیئر سسٹم کا سچ دنیا کے سامنے اچاگر نہ ہو جائیں یا پھر بھارت تیسٹنگ کے وائیسولیشن بیڈ یا وینٹیلیٹر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہتا ہے اسی لیے وہ ٹیسٹ کم کر رہا ہے کچھ ادھکاریوں تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ابھی on demand ٹیسٹ کروانے سے لوگوں میں ڈر کی ستھی پیدا ہو جائے گی جو ہسپٹر میں بھاری بیڑی کٹھی ہونے کی وجہ بن سکتا ہے تو انت میں دوستوں میں یہ ہی کہوں گی کہ بھارت کو سواست سمبندی سیمیت سنسادن ہونے کے باوجود زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرنے چاہیے تاکہ بھارت کو کرونا وائرس کا اگلا ہوت سپورٹ بننے سے روکا جا سکے میں آشا کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگا ہوگا thank you very much for watching this تب تک دوستو گھر پر رہیں سوست رہیں سرکشت رہیں have a great time